نیشنل سنٹر فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس الخوارزم انسیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس یوی ٹی لاہور اور انٹرنیشنل سنٹر فور کیمیکل آف بیالوجیکل سائنسز یونیورسٹی آف کراچی کے مابین مفامتی آداشت پر دستخط کیے گئے مفامتی آداشت کی تقریب میں ڈیریکٹر کیکس ڈاکٹر بکار محمود ڈیریکٹر نیشنل سنٹر فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر اسمان غنی ڈیریکٹر انٹرنیشنل سنٹر فور کیمیکل آنڈ بیالوجیکل سائنسز ڈاکٹر محمد اقبال چودری سمیت دیگل فیکلٹی ممبران اور ریسرچرز نے شرکت کی ڈیریکٹر انسی ای آئی ڈاکٹر اسمان خان اور ڈیریکٹر آئی سی سی بی ایس ڈاکٹر محمد اقبال نے مفامتی آداشت پر دستخط کیے جس کے مطابق دونوں ادارے جیونومکس پروٹیومکس میڈیکل ایمیجنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے شعبوں میں تحقیقی مسائل حل کرنے کے لیے کام کریں گے ڈیریکٹر آئی سی سی بی ایس ڈاکٹر محمد اقبال کا کہنا تھا کہ یہ سینٹرز کسی نعمت سے کم نہیں انہیں ایک ایسا نظام مہیا کرنا شاہیے جو ان کی صلاحیتوں کو مزید وستحکم کرے اور باقی دنیا سے جوڑے جو اکھیکس ہے is a very high quality center میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک ایسا center ہے جس کی ذریعے پورے ملک میں ایک تو capacity ڈیویلپ ہو سکتی ہے انہیں areas میں جو frontier areas ہیں اس کے علاوہ مسلمان دنیا میں بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہے تو اس طرح کے centers بڑے blessing ہیں ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے اور ان سینٹر کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایک سسٹینیبل سسٹم جس کی طرح اس میں ان کی capacity جبکہ ڈیریکٹر کے ایکس ڈاکٹر وقار محمود کا کہنا تھا کہ دونوں ادارے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہیں جو کہ جدید تحقیق کی نئی راہی کھولے گا تقریبی اختتام پر ڈیریکٹر کے ایکس ڈاکٹر وقار نے معزز مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور انہیں عزازی شیلڈ سے نماز کر رہی ہیں